سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کی حدیث میں بری فضیرت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں صحیح بخاری یعنی اس عامل کی بدولت اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات جو تین چیزیں منی ان میں سے ایک سورہ بکرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں صحیح مسلم کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی حضرت ماز راجعانہو اس سورے کے خاتمے پہ آمین کہا کرتے تھے ابن کثیر آمن الرسول بما انزل اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تحملنا ما لا طاق تلنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاق تلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمناها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر